موڈی جی نے کشمیر کے یواؤں کو کہا ہے کہ ٹیررزم یعنی آتنگوات کے اسطحان پر ٹوریزم مردھات پریٹن کو چنے تو آپ کو بتا دوں کہ ابھی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھارت کی سب سے لمبی جو سرنگ ہے جو ٹینل ہے اس کا اُدھگھاٹن کیا اور اس کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا اس کا نام ہے چینانی ناشری سرنگ اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 9.2 وٹ کلومیٹر ہے اور یہ جمہو اور شرینگر کو جوڑنے والے راستے کے بیچ میں بنی ہوئی ہے تو جب وہ اس کا اُدھگھاٹن کرنے گئے تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ ایک طرف ہم ہیں جو کشمیر کے وکاس کے لیے پورا پریاس کر رہے ہیں دوسری طرف کشمیر کے یوہاں ہیں جو کی ہمارے اوپر ہی پتھر برسا رہے ہیں تو ایک طریقے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کشمیر نے ٹوریزم کو چنہ ہوتا پریٹن کو چنہ ہوتا ٹیرریزم کی جگہ تو آج جو ساری دنیا ہے تو پریٹن کے لیے کشمیر کے چرنوں میں آ کر ویٹھی ہوتی یعنی کشمیر اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ آج وہاں پر پریٹن جو ہے تو اپنے چرم پر ہوتا حالکہ اس کے بارے میں اندر جانکاری دی ہوئی ہے کہ یہ جو سرنگ ہے کتنی لمبی ہے کہاں کہاں سے کس کسی علاقے کو جوڑتی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا بھی اور آپ اچھے سے دیکھ بھی لیجیے کیونکہ اس سے پرشن بن سکتا ہے UPSC میں نہیں تو کسی انہوں پریشہ میں تو بنے گا ہی بنے گا تو دوستو یہاں پہ ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ پارٹیز بیو سوٹ آن الیکٹورال بانڈز یعنی کہ الیکٹورال بانڈ کے سمبند میں چناوی بانڈ کے سمبند میں پارٹیوں کا درشتکون ماغا گیا تو ابھی کیا ہے کہ ایرون جیٹلی جی نے کہا ہے کہ راجنیتی میں فنڈنگ کو شد کرنے کے لیے ساف کرنے کے لیے الیکٹورال بانڈوں کی آوشکتہ ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پارٹیاں بھی اپنا نجریہ پیش کریں کہ آخر وہ کس طریقے کا الیکٹورال بانڈ چاہتی ہیں تو سرکار ایک طریقے سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ہی سارے نیم کاروں الیکٹورال بانڈ پر لاغو کر کے آپ کے سامنے اس کو پیش کریں تو آپ کو یہ لگے کہ جو پرکریہ ہے وہ اب لوگ تانترک نہ ہو کر کے تھوڑی سی آٹوکرٹک یعنی کی سکشندتہ پونڈ ہو گئی ارثات جو سرکار چاہ رہی ہے اسی سارے کے سارے نیرنے لے رہی بھلے وہ چناؤں صدار سے ہی سمبندیت کیوں نہ ہو تو اسی لئے ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ آپ سب سے لوگوں سے اپنا نظریہ پیش کیجئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں کس طریقے سے الیکٹورال بانڈ بنانے چاہیے ٹھیک تو ہے کیا کہ اس میں جو نیم اور شرطیں ہوں گی تو وہ جاہر طور پر بہت زیادہ ڈھیلی نہیں کی جائیں گی چاہے کتنا بھی پارٹیاں اس کا ویروت کریں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش ہوگی تاکہ پارٹیوں کو ایسا نہ لگے کہ ان کا جو ابھی تک فنڈنگ رہا ہے تو وہ پوری طریقے سے بند کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو اگلی خبر ہے کہ کولکاتا گٹس فرسٹ بائیو گیس بس یعنی کہ کولکاتا کو پہلی بائیو گیس سے چلنے والی بس ملی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو سب سے بڑی خاصیت ہوگی وہ اسے کرائے کو لے کر کے ہوگی اس میں لکھا ہوا ہے کہ irrespective of the distance یعنی کہ دوری کو بینا دھیان میں رکھتے ہوئے چاہے کتنی بھی لمبی دوری ہو کرایا صرف ایک روپے لگے گا چاہے آپ اس بس میں بیٹھ کر کے ایک کلومیٹر جائیے چاہے آپ اس بس میں بیٹھ کر کے چالیس کلومیٹر سک چلے جائیے اس میں کرایا کیول ایک روپے لگے گا تو دراصل پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بس ہے تو اس کو کس نے بنایا ہے نام جارنا تھوڑا سے ضروری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بس ہوگی تو بائیو گیس فیول ہوگی ارثات کی بائیو گیس سے چلے گی تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ بائیو گیس کیا ہوتی اور کیسے بنتی ہے مکھروپ سے اس میں میتھین ہوتی ہے اور یہ جو بائیو ویسٹ ہوتا ہے ارثات جو جیعب کچرا ہوتا ہے جیسے کی پتیوں کا افسشت اور یہ انیپادکوں کا افسشت یا جنتوں کا جو افسشت ہوتا ہے تو ان سبھی کو ڈال کر کے ایک بائیو گیس پلانٹ میں وہاں پر پہلے سڑایا جاتا ہے تو اس سے میتھین گیس اتپن ہوتی ہے ٹھیک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ساؤت ہیسٹ ایشیا میں ارثات دکشن پورو ایشیا میں پہلی بس لانچ ہوئی ہے تو وہ ہم نے ہی کی ہے اور اب ہم بھارت میں بھی پہلی بس لانچ کر رہے ہیں تو یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ کولکاتا میں جو پندرہ سے بیس سال پورانی بسے بھی ہیں تو اگر چاہا جائے تو ان کے انجن میں تھوڑا سا پریورتن کر کے ان کو بائیو گیس سے بھی چلایا جا سکتا ہے ارثات جروری نہیں کہ اس کے لئے نئی بسوں کی بھی آوشکتہ ہو پورانی بسوں میں بھی تھوڑا سا فیر بدل کر کے اس میں بائیو گیس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی جیادہ سستہ ہوگا تو جس کی وجہ سے جو قرائے ہیں تو بہت کم ہو جائیں گے آپ کو ایک مہتپونڈ سنسطھان کا نام بتا دوں اس کا نام ہے پیسو پیٹرولیم پیٹرولیم ایکسپلوسیف سیفٹی اورگنائزیشن تو دوستو یہ کیا ہے یہ کیسا اورگنائزیشن ہے اگر آپ کو یہاں سے پرماڑ پتر پرابت ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ کہیں پر بھی جا کر کے اپنا کوئی بھی گیس سیلنڈر سے یا کی فیول سے سمبندیت ایسا کاری شروع کر سکتے ہیں جس میں کی سیفٹی مانکوں کی سرکشہ مانکوں کی آوشکتہ ہوتی ہے یعنی کی ہر کوئی آدمی سیلنڈروں میں گیس بھر کے نہیں بینج سکتا ہے اس کو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے ٹھیک پرجی طور پر بھی بھلے بھرتے رہیں لیکن لائسنس جو ہوتا ہے ایک طریقے سے وہ تبھی آدمی کو پرابت ہوتا ہے جب وہ سرکشہ مانکوں کو پرابت کر لیں تو جو سروچ سرکشہ مانکوں کی جو سنسطہ ہے تو اس کا نام ہے پیسو تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس پیسو تک کا لائسنس ہے یعنی ہم نے پیسو سے بھی اپروول سہمتی پرابت کی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کسی کو یہ چنتہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جو بائیو گیس کا سیٹ اپ لگائیں گے کسی بھی گاڑی میں تو اس نے ویسپھوٹ ہونے یا کسی بھی پرکار کی درگھٹنا ہونے کی سمبھاونا ہوگی کیا ہے کہ بائیو گیس کے سسٹم سے اس لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں ایسی کمپنیوں سے بائیو گیس کا سسٹم لگوانا اپنی بسوں میں یا بانوں میں خطرناک ہو سکتا ہے جن کے پاس سیفٹی نورنس یعنی سرکشہ مانک پریابت نہ ہو تو جیسے سینجی کی جو بسیں ہیں تو وہ کون بناتا ہے تیٹا بناتا ہے جو دلی میں چلتی ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ان کے پاس پریابت سرکشہ مانک ہیں اور اس میں یہ ہے کہ وہ کبھی بھی فٹے گا نہیں کیونکہ اس میں کافی تگڑے مانکوں کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے لیکن جو نئی کمپنی ہے تو یہ ان کے اوپر بھروسہ ہے کہ نئی لوگوں کو یا جو سرکاریں ہیں ان کو بھروسہ ہے کہ نہیں تو اس کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پیسو کا سرٹیفیکیٹ ہے تو آپ کو بھروسہ ہمپک کرنا چاہیے تو دیکھیں اب سرکار آگے ان پر بھروسہ کر کے ان کو اس کا ٹھیکا وغیرہ دیتی ہے کی نہیں دیتی تو یہاں پر اگلی گھو رہے گی سنٹر میں remove cap on parent maintenance یعنی کی کیے اندر سرکار جو parent maintenance پر سیما تھی اس کو ہٹا دیا ہے تو پہلے بات تو جانیں کی parent maintenance ہوتا کیا ہے parent maintenance بول سکتے ہیں بجرگوں کو آج جیوی کا اپلد کروانا یا کی ان کا صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے رکھ رکھاؤ کرنا تو آپ کو بتا دوں کی کئی بار جب ماتا پیتا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے جو ہوتے ہیں تو ان کے پرتی اپنی جمہ داری چھوڑ دیتے ہیں ان کو گھر سے بھگا دیتے ہیں یا ایسی کئی ساری گھڑنائیں آتی ہیں تو اس کے لئے آپ کو بتا دوں کی ایک قانون بنا ہوا ہے کی maintenance and welfare of parents and senior citizens act ٹھیک تو یہاں پہ میں نے کیا ہوا تھا پورا ہی highlight پیلے سے لیکن maintenance ہی بس highlight دکھ رہا ہے تو آپ پورا اس کو پڑھ لیجیے گا نام کیا ہے پورا ٹھیک اور آپ کو بتا دوں کی ایک tribunal ہوتا ہے senior citizen tribunal ٹھیک تو وہ جو ہوتا ہے وہ اس act کے آدھار پہ کاریواہی کرتا ہے تو ابھی آپ کو بتا دوں کی اگر کوئی بھی ماتا پتہ ہیں اور ان کے جو بچے ہیں تو ان پہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو وہ ماتا پتہ claim کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں تو ان کو maintenance charge دیں ان کو جیون چلانے کے لئے کچھ حرقم دیں تو ان کے بچوں کو ادھکتما 10,000 روپے دینے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ 10,000 کی سیما ہے تو یہ ایسی رکھی گئی ہے کہ اب ماتا پتہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں بچوں کو کہ وہ 10,000 سے زیادہ ان کو دیں ٹھیک یعنی کہ اگر بچوں نے 10,000 روپے دے دیا تو یہ مان لے گی سرکار کی بچوں نے جو جمہ داری تھی وہ نبھالی لیکن ہے کی مانا جا رہا ہے کہ ورطمان سمایہ میں لگاتار جیسے 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 جیون جینے کے لئے خرچ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس بڑھتے ہوئے خرچ میں یہ 10,000 کی رقم اپریاب تو ہو چکی ہے تو یہ انشانشہ کی گئی ہے کہ مطلب کی کندر سرکار ہٹا سکتی ہے یعنی کہ ہٹایا نہیں ہٹا سکتی ہے تو دیکھ جب آ جاتا ہے تو اس میں نئی سیما کتنی تیہ ہوتی ہے وہ ہمیں جاننا جروری ہوگا تو دو چیزے جرور جان لیجئے گا کہ MWPSE Act جو میں نے بتا یا اور دوسرا ہے ریجن ٹریبیون ٹھیک ان دو چیزوں کے بارے میں دھیان رکھئے گا تو یہاں پہ سرنگ بات کرتے ہیں جو بنی چنانی اور ناشری کے بیچ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جم اور سری نگر کے بیچ کی جو دوری تھی تو اب وہ ایک stretch تھا جس میں 41 km گھومنا جانکاریاں بتائی جائیں جیسے کہ اگر ٹرنل میں کبھی آگ لگ گئی ہے تو اس کی جانکاری آئے گی تو آپ کو جب آگ لگی ہو تو ٹرنل میں نہیں گھوسنا ہے یا کہ اس لیے کوئی گلتی نقصان ہو گیا تو ٹرنل میں گھوسنا ہے کی نہیں گھوسنا ہے یہ اس میں لگتار جانکاری دی جاتی رہے گی تو اس لیے جتنے بھی وہاہن ہوں گے تو ان سبھی کو ٹرنل میں گھوسنے سے پہلے 92.7 FM کو چالو کرنا پڑے گا تو اور بھی کئی سارے باتیں ہیں اس میں آپ دیکھ لیجے گا کی کیا کیا مہا تو پون ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ air quality monitor ہوں گے جو ہر 12 میٹر پہ لگے ہوں گے اس کے لابہ 118 CCTV camera لگائے گئے ہیں اور 10 میں speed رکھی گئی ہے دیکھتا 50 km پر د گھنٹے دیتے ہیں اور آگے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ all weather tunnel ہے یعنی کہ سبھی موسموں میں چالو رہنے والی یہ سرنگ ہوگی اس کے علاوہ automated integrated traffic control system ہے یعنی کہ سوچالی طروب سے سما کلد traffic کو نینترد کرنے والی پرانالی لگائی گئی ہے اور اس میں لکھا ہے ویل monitor traffic round the clock round the clock 24 گھنٹے ہر وقت ٹھیک تو یہ traffic کو 24 گھنٹے اس پر نگرانی رکھے گا اور ایسے سارے وہاں جو کہ overheat ہو گئے ہیں تو ان کو روکا جائے گا تاک کہ وہ ٹھنڈے ہو چکے کیوں اگر بہت زیادہ جو گرم وہاں جیسے اس کا انجن ہو گیا ہے اگر وہ ٹینل میں جائے گا تو ٹینل میں بھی گرمی اپنی ریڈی کرتا رہے گا تو اس لیے کیا ہے کہ ان سارے سرکش مانکوں کا دھیان رکھا جائے گا انتراشتے آتار ہو رہی ہے یا تو بھوکم پا رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو کارن ہے تو اس پر بھی چرچہ کریں گے ابھی جو گھٹنا گھٹی ہے اس میں یہ گھٹی ہے کہ کولمبیا میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے موکوہ ٹاؤن ٹھیک تو اس موکوہ ٹاؤن میں لینڈ سلائیڈ ہونے کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کی مرنے کی آشنکہ ہے اور جو پورا کا علاقہ ہے تو وہ کیچڑ اور ملوے سے ڈھک گیا ہے اگر کارنوں کی بات کریں تو یہ پہ لکھا ہوا ہے ایک جو جلوائی پریورتن ہے اس کا یہ پربھاؤ ہے پچھلے کچھ مہینوں میں اس پرکار کی باڑھ اور مڈ سلائیڈ یعنی اس طریقے کی جو بھوس کچڑ کے دھسنے کی جگھٹ نائے ہیں تو وہ وہ بڑھی ہیں اور یہ کہا گیا ہے پیرو اور ایکوڈور میں بھی ان وجہوں سے کئی لوگوں کی موتیں بھی ہوئی ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ climate change generating dynamics and we see the tremendous results in terms of intensity یعنی کہ جلوائی پریورتن ہے تو see the tremendous result اور اس کی وجہ سے ہم بہت ہی وشال پروحاؤ دیکھ رہے ہیں in terms of intensity خاص کر تیورتہ کے معاملے تو تیورتہ کا مطلب جیسے بھو کم پایا تو تیورتہ کام ہے تو کہیں گے کم intensity کا تھا بہت تیج جات بولین intensity زیادہ ہے تو فان میں بھی جیسے جیسے موسن بہت ڈائنمک ہو رہا ہے بہت گتشیل ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ تیورتہ میں بہت بردی ہو گئی ہے اور آگے لکھا ہے frequency یعنی کہ پہلے کم آتے تھے اب جادہ آتے یعنی کہ کبھی دو تین مہینے میں چھوٹی موٹی گھٹنا ہوتی جیسے نیپال میں چھوٹے موٹی بھوکم پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن جو آیا تھا 2015 میں بہت خطرناک تھا تو وہی تھا جو مینی تیو جو پریمان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جو مکوہ میں گھٹنا ہوئی ہے تو وہ اسی کا اثر ہے جلوائی پریورتن سے ہمارا جو پورا موسمی سسٹم ہے اس کی گتشیلتہ جو ہے وہ پوری طریقے سے بگڑ گئی ہے اگلا ہے کہ جو چائنا سمرت مینی مار کی ایک پریوجنا تھی تو اس کے لیے جلدی ہی فیصلے کا دن آنے والا ہے تو چلیے پہلے تھوڑا سا اس کے بیگراؤنڈ کے بارے میں جانتے ہیں بیگراؤنڈ ایسا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ مینی مار میں لمبے وقت تک جنٹا سرکار رہی تھی جنٹا کا سیدھا مطلب ہوتا ہے فوج کی سرکار یا سینا کی سرکار تو سینا کی سرکار کے وقت چین کے ساتھ بہت سارے سمجھوتے کیے گئے تھے اور انہی میں سے ایک سمجھوتا تھا میٹ سون یعنی کہ اس کا نام exactly ہندی میں کیا ہوگا دیکھ لی جگہ جاگراد شاید آیا ہو میٹ سون یا میٹ سون جو بھی کہنا چاہیں آپ تو یہ ایک دیم کی پریوجنا تھی یعنی جو دیم پربھاؤ اتپن ہو رہے ہیں کہ وہاں کی پبلک اس کا ویروت کر رہی ہے اب وہاں کی جو نیتا ہیں جو کی سب سے بڑی نیتا ہیں حالان کی ان کو وہاں پہ پردان منتری نہیں بننے دیا گیا تو ان کا جو تھے وہ اپنے لگا لیجئے کیونکہ ہم نے ہماری پورو سرکار سے جنٹا سرکار اس نے وعدہ کیا تھا تو اب ہے کیا کی جو سمسی آئے ہیں تو ان سے بھی پیدا ہوں گی کیونکہ چین کی جو شرطیں ہیں وہ تھوڑی سی کٹھور ہیں اس میں جو سب سے بڑا بیواد کا بجلی ہی نبی پروش چین کو چلی جائے گی تو پھر یہ چینیوں کے لئے بنایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اس کا ویرود کیا جا رہا تھا یہاں پر آنگ سانگ سوگی کے ساتھ جو انیے سمسیہ آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ مان لیجئے کہ وہ مائٹ سون پروڈ کو ابھی ستھگیت کر دیں اور چین کے ساتھ ایک نیا سمجھوتا کریں ایک کمپرومائز کریں کہ ٹھیک ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ اور دیں گے تو اس سے جو نئی سمسیہ یہ ہوگی کہ میان مار کا جو اتھری علاقہ ہے جہاں پہ پہلے سے ہی ایک اتھنک وار ایک اتھنک ید چل رہا ہے جس میں میان مار کے اتھری علاقے میں چین مول کے رہنے والے لوگ تھوڑا سا الگاو وادی قسم کے سور اٹھاتے رہے ہیں تو ان تھی اور جو اس کا جھگڑا چل رہا تھا ان ودروہیوں کے ساتھ جو کی اتھری علاقے میں رہتے ہیں تو میں یہاں پہ روہنگ کی تک ماملے کو سلجھانے کی کوشش کی تھی تو یہ مانا جا رہا ہے کہ جب چین بیچ میں آ جائے گا تو کیسے بگڑے گا تو کبھی اس پر چرچہ کریں جب یہ کبھی وہاں پہ گھٹنا درگھٹنا ہو جائے گی تو پھر چھپے گا اس کے بارے میں چرچہ کریں گے باقی آپ کو بتا دوں کی اب جو آنگ سانگ سوکی ہیں تو ان کے لیے کافی مشکل ہے فیصلہ لینا کی وہ چین کے پروڈ مار کے پاس بھی آسانی سے نہیں ہوں گے دینے کے لیے کیونکہ کیا ہے کہ بہت اچھی تو ہے نہیں کچھانک سے وہ 800 million ین کی تقریبا 1 billion ڈالر کے آس پاس جو رقم ہے تو صرف کس کے لیے وہ حرجانے کے لیے جو بنا رہے تھے اور وہ ایسا جو پورا ہوا نہیں ہے تو یہ بھی مشکل ہے کہ حرجانہ اتنا زیادہ دیں گی تو کیا کریں گی اب بھگوان جانے کافی پسو پیش میں ہوں گی ابھی تو تو اگلی خبر ہے کہ جو گار ہے تو اس نے ٹیکس مین کے شکتیوں کے وردھی کو لے کر مدی کو گرم آیا ہے سیدھے طور پہ لیکن سرکار سیدھے ٹیکس نہیں وصولتی وہ اپنا ایک department بنا کے رکھتی ہے تو جیسے income tax وصول لائے تو income tax department ہوتا ہے تو وہ ہی ٹیکس man کا کارے کرتا ہے ٹھیک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گار ہوگا تو گار کی وجہ سے جو tax man ہوں گے یعنی کی جو بھی tax ہوتا ہے اسے سمبند جو ویبھاگ کے ادھکاری ہوں گے ان کی طاقتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ گار کے نیم قانون کا دورپیوگ کریں ان لوگوں کو پرتاڑت کرنے میں یا ان لوگوں سے غلط قانون اس لئے ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جس طریقے سے لین دین کو قانون یا گیر قانون بتانے کی پرکریہ ہے وہ اس پشت نہیں ہے یعنی کہ اس کو صاف نہیں کیا جا سکتا ہے جو لین دین کیا گیا تو وہ کس مقصد سے کیا گیا تو لکھا ہوا ہے کہ جو پرادھکاری ہیں جو عدھکاری ہیں تو اس کا سویکش اپیوگ کر سکتے ہوں اور یہ چنت کا وش ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کی گار ہوتا کیا ہے تو میں نے موریشیس میں کوئی کمپنی ہے آپ اسے کچھ بھی وہاں پر پے کرتے ہیں بھکتان کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کو موریشیس دینا پڑے گا بھارت میں نہیں دینا پڑے گا بھارت اگر یہاں سے روس کچھ کرتے ہیں پھر بھارت بھارت ٹیک دینا تو یعنی دی یہ کہا جاتا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ بہت سے دی جو کہ اس لیے کہ بھارت ہے تو بھارت نے لگایا ہے 30% روس کے ساتھ کے لئے ٹھیک اور روس نے خود ہی اپنے اندر لگا رکھا ہے 35% تو اگر کوئی بھی بھارت سے روس کوئی بھی سرویس کے لئے تو کیا ہوگا کہ 30% پہلے بھارت کا بھارت کاٹے گا پھر وہ پہنچ کر 35% وہاں پہ روس کاٹے گا لیکن tax 7 countries کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو بھارت میں کوئی پیسہ کٹنا نہیں ہے اوپر سے جو tax 7 countries ہوتی ہیں ان کا tax قدر اتنا کم ہوتا ہے 2% 4% 5% कि بھارت ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں ہم طور پہ جو اپنی کمائی ہوتی ہے تو وہ وہ پر فرجی کمپنیاں کھلواتے ہیں tax 7 دیشوں میں اور ان فرجی کمپنیوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ان سے ہم نے کوئی سرویس لی تھی اس لئے ان کو بھوکتان کیا جا رہا ہے اپنا پورا کمائی وہاں پہ بھوکتان میں ڈال دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کوئی کمپنی تھی فرجی کمپنی تھی نکلی کمپنی تھی انہوں نے بنوائی تھی اور بھوکتان کر دیا تو ایک طریقے سے انہیں فرجی کھاتے میں جا کر وہ پیسہ وہاں جمع ہو گیا تو بھارت میں ٹیکس لگا نہیں اور وہاں پہ ٹیکس لگا موریش میں دو پرسنٹ تو پورا پورا جو پیسہ تھا اس میں ٹیکس بچ گیا اسی کو کہتے ہیں کیا ٹیکس ایویزن یعنی کر ونچنا یعنی کر کی چوری اب گار یہ بولتا ہے کہ اگر یہ پکڑا جائے گا کوئی وقتی کی اس نے جو پیسہ بھوکتان کیا تو واقعی میں کسی سیوہ کے بدلے یا کسی ویاپار کے بدلے بھوکتان کیا یا کی فرجی طریقے سے ٹیکس چوری کے لیے اس نے اپنا پیسہ وہاں پر بھیجا تو گار کا یہ کہنا ہے گار کو یہ طاقت ہے کہ اگر کوئی بھی وقتی فرجی طریقے سے یعنی کی ویاپار وانڈج کے بجائے وہ ٹیکس چوری کے لحاظ سے پیسہ بھیج رہا ہے تو اس کے اوپر بھینکر کارواہی کی جا سکے گی ٹھیک لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ گار کو کون مہا پر لاغو کروائے گا ٹیکس مین یعنی کی جو سممدھت ٹیکس ادھکاری ہوگا تو ٹیکس ادھکاری جو ہوگا تو اس کے پاس یہ ویوے کا ادھکار ہوگا کہ وہ چاہے تو یہ بول دے یہ جو تم کر رہے ہو تو یہ دراصل پہ تم ٹیکس بینیفیٹ کی لیے ٹیکس چوری کی لیے کی لیے نہ کسی بزنیس پر پچ کی لیے اس لیے تم کو اس مامل میں گریفتار کیا جاتا ہے یا تم پہ پھلا پھلا کاروائی کی جاتی جرمان نہ لگا جاتا ہے یعنی گار کے پر بزنیس کاروائی کی جاتی ہے چند ہیں بزنیس مین کو ان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کار رہے ہیں جو کہ بزنیس پرپس سے لیکن وہ دھکاری نے کہ دیا کہ بزنیس پرپس نہیں اور ہمارے پر کاروائی کر دی بچانے والا کون ہے کوئی نہیں ہیں کیونکہ وہ ادھکاری کے اوپر ہی پورا نربھر کرتا ہے تو ہم سے رکم بھی حصول سکتا ہے بولے گا کہ پیسا نہیں دوگے تو ہم کیا کریں گے ہم یہ گھوسیت کر دیں گے جو تم نے پیسا بھیجا ہے بھوکتان کیا ہے تو یہ کر چوری کیلئے کیا بھیجنس کیلئے کیا ہے تو یہ کہنا تھا کی جو چنتائیں ہیں تو اس لیے ہیں کیونکہ جو ٹیکس مین ہیں پہ ہم بہت کا تو دوستو جو USTR ہے تو دراصل پہ وہاں کی ایک سمجھ ہے کہ امریکہ کی اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جو e-commerce کا بجنس ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ بجنس بولتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ جو e-commerce کا جو retail بجنس ہوتا ہے یعنی منجوری نہیں دی ہے اور اسی وجہ سے کیا ہے کہ بہت ساری جو امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں تو وہ وہ بھارت میں آ کر کے اپنا e-commerce کا بجنس نہیں چلا پا رہی ہے یعنی وہ چاہتی تو ہے بھارت میں آنا لیکن وہ نہیں جا سکتی ہیں کیون کیونکہ بھارت جو ہے تو 100 فیصد FDI وہ retail میں allow نہیں کر رہا ہے تو ان کا کہنا تا ہے کہ انڈیا allows for 100% FDI in business to business electronic commerce یعنی جو e-commerce business to business ہوتا ہے ارثات ویاب پاریوں سے ویاب پاریوں کو ہوتا ہے تو اس میں 100% FDI allow کر دی یعنی آپ 100% FDI میں اپنی پوری full company کھول کر سامان بین سکتے ہیں لیکن آپ customer یعنی اوپ بھوکتاؤں کو نہیں بین سکتے آپ چھوٹا سا ادارن یہ ہی دوں گا تو اب تک کیا ہوتا تھا کہ پوری شرنکھلا ہوتی تھی چین ہوتی تھی جس موبائل مگ آتا تھا ٹھیک تو مالی جی پہلے import ہو کر مومبائی آیا پھر وہاں سے کیسے ہو کر آپ کے شہر تک پہنچے گا تو وہ اس بات پہ نربھر کرتا تھا کہ کس لنک چین سے جڑا ہوا ہے لیکن دھیرے کچھ ایسے platform آگئے ہیں کہ جروری نہیں ہے کہ وہ link یا چین سے جڑے کیوں وہ سیدھے جا کر دکان دار کیا کر سکتا ہے کہ جیسے آپ flip cart میں جاتے ہیں تو ایسے کچھ اپنے platform ہوتے ہیں وہاں جا کر اس نے 100 mobile order کر دیئے تو مگا کر دے دیے جائیں گے تو کیا ہے کہ بیجنس to بیجنس کمپنی تو بیجنس مین کو ہی electronic commerce سامان بیجنس سکے گی جو کی اس کو آگے بھوکتاؤں کو بیجیں گے وہ کمپنی سیدھے نہیں بیج سکے گی بھوکتاؤں کو تو یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے کیونکہ بی بی بیجنس ہوتا ہے تو اس میں بہت سی مجبوری ہوتی ہیں کیونکہ دکاندار مگا رہا ہے تو اس کا بھی آگے اپنا profit ہوتا ہے تو جیادہ قیمت دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو جو کمپنیا ہیں تو سوچتی سیدھے ہی کنزیومر تک پہنچ جس سارا جو بیچ کا منافع ہے جو کہ دکاندار کماتا ہے وہ ان کو پرابت ہو تو اس لیے ان کا کہنا تھا بی ٹو سی میں سو پرتشت کیا جانا چاہیے لیکن بھارت بھی آسانی سے اس کو کرے گا نہیں حالکہ آپ کو بتا سنگل برائنڈ کا جو ریٹیل ہوگا تو اس میں جرور ان کو حاصل ہے جیسے کہ سیمسنگ آتا ہے تو سیمسنگ نے اپنا 100% FDI کے حساب سے ایک کھل لیا ہے اور اس کا چاہیے تو سیدھے سیمسنگ کے پلیٹ فارم پہ جا کر کوئی کنزیومر بھی چاہے تو آرڈر کر سکتا ہے تو آپ نے ای سنا ہوگا تو وہ وہ ہی ہے کہ آپ جا کر سیدھا اس کمپنی کے پلیٹ کٹ پہ ہی جانا پڑے گا تو یہ جو ساری جو سو ویدھائیں ہیں کہ جہاں پر 100% FDI نہیں دیا جا رہا ہے بی ٹو سی کے لیے ریٹیل میں تو اس سے سمسیہ اتپن ہو رہی ہے ویدیش انویسٹرز کو دوستو اس پرگار سے آج دا ہندو دینک ہندی انویاد سماپت ہوتا ہے کل پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے دھنیواد شبھراتری جائے ہند